موسیقی میرا نام امرازگیرانی ہے میں تقریباً دس بارہ سال سے یہ کام کر رہی ہوں میں مختلف چیزیں بناتی ہوں میٹھے میں تو میں بہت کچھ بنا لیتی ہوں لیکن زیادہ دیمانڈ جو ہے وہ جلیبی کی کی جاتی ہے افطار میں نمکین چیزوں کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی ضروری ہوتا ہے اگر میٹھے میں جلیبی ہو جائے تو جلیبی کی بات بھی کچھ اور ہے آج میں آپ کو خستہ اور لذیذ جلیبی بنانا گھر میں بتاؤں گی جس کی ریسیپی بہت آسان ہوگی اس میں ہم ڈالیں گے وان اینڈا ہاف کپ مہدہ ٹو ٹی بل سپون گی وان ٹی بل سپون ڈیسن وان ٹی بل سپون وان ٹی بل سپون ڈالیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ہم اسے بیت کریں گے ہم تھوڑا سا ایڈ کریں گے پھوڑ کلر وان ٹی بل سپون ڈالیں گے پھر یہ کیچپ والی بوتل میں ڈالیں گے اور اس سے پھر جلیبی بنائیں گے دو کپ چینی اور اس میں تقریباً چار کپ پانی ڈالیں گے شیرہ تیار کرنے کے لئے ہم نے آئل بھی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور شیرہ بھی جو ہے وہ تیار ہونے کے لئے رکھ دیا ہے شیرہ ہمارا اب تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس طرح اس کی یوتار سی محسوس ہو ایسے آپ کریں گے یہ چپکے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ شیرہ ہمارا تیار ہو چکے ہیں یہ ہمارا آئل بھی گرم ہو گیا ہے اب ہم جلیبی بناتے ہیں تو لکالتے ہیں لکالتے ہی ہم نے یہ جو شیرہ تیار کیے اس میں ڈال دینا ہے بیو کر کے دو منٹ رکھیں بس تیار ہو جاتی ہے کہ اندر شیرہ جزے ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو آسان ترکیب جلیبی کی بتا دیئے اب آپ اپنے گھر میں دسترخوان پر میٹھا ہستہ اور رزیز جلیبی تیار کر سکتے ہیں کم وقت نہیں موسیقی